جے وہ عمر ہے ایک معصوم ایک غریب دایا ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا اور انہیں بچہ وہ اندر گئی اس کا غم کیا بچہ پیدا ہوا ان کا میرے المومینین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کام پنے لگے کہ یہ کیا ہوا یہ آپ ہیں کا غم نہ کر فکر نہ کر میں تیرا ساتھی ہوں اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھنے کھلایا وہ کہنے لگیں کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسے کوئی ہوتا کہتا میں ہی تو عمر ہوں میں ہی تو عمر ہوں تو انہیں فرمایا تو کل دربار میں آ جانا عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر قائنات روئی جنات روئے آتمن کے فرش پر روئے جس کی شہادت پر یہ وہ عمر ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا نماز میں خنجر جنت کے ایسی بشارتیں تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت امہ عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا نہیں تو مجھے جنت البقی میں ڈال دینا وہ آئے حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی ان کا امہ جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنی لئے رکھی تھی عمر چاہتا ہے تو مرحب امی عمر عمر کوئی اجازت ہے میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے باپ کو اکر خوش خبری سنا یا با جان مبارک ہو اجازت مل گئی کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا دروازے پہ رکھنا اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا پھر جب موت کی آہت کو محسوس کیا تو رونے لگے حضرت علی آئے حضرت حسن آئے کہ عمر کیوں رو رہے ہو موت کے در سے کہا نہیں موت کے در سے نہیں موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے در سے تو فرمایا نہ رو نہ رو میرے ان کانوں نے اتنی لفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں تو عمر اور رونے لگے کہا تو گواہی دے گا عبو الحسن میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن آپ نے کہا میں بھی میں بھی دوں گا میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی اتنی خوشخبریاں مل گئیں پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے گود میں تھا انہوں نے زمین پہ رکھنے کی وجہ پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹھی میں ڈال دی اس طرح ایسے اور اپنی گال اپنی ناک یوں یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہا رہے وَيْدُ اللَّكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَاغْفَرْ لَكَ رَبُّك اے عمر اگر تیرے رم نے تجھے معاف نہ کیا تو تُو حلق ہو جائے گا بھئے تو معاف ہو چکا ہے پھر ایسا ڈر ہے اور تاریک جمیل کو تو پتہ نہیں ہے عبد الرحمن اکلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے صحیب بلاو کو پتہ نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپ آتی ہیں خدیجہ آئیشہ کو پتہ ہے حضرت آئیشہ محبوب ترین بینی ہیں جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن عباس آئے کہنے کہ اممہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بینی ہیں آپ کا اور اب اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے ادھر آپ کی روح نکلے گی ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچائیں فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کہ اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا عمر حلاق ہو جائے گا یہ کہتے کہتے جان دے دی جان دے دی جنازہ اٹھایا گیا دروازے پہ لایا گیا عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے دستک دی کہ امہ جان میرا باہ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے حضرت عاشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو مرحبا ام عمر چادر اٹھا کے باہر چلی گئی قبر کھو دی جا رہی حضرت عبداللہ ابن عباد فرماتا ہے کسی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے پیشے مرکے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے آنکھوں سے سہلے روان تھا موک فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتا نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے مو سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخش ہوئے لوگ ہیں بخش ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ مبارک کھڑیاں جا رہی ہیں یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے پورا سال ہے کتھے کان دھیجتھے مولان جانا ہماری زبان کا محاورہ ہے لمبی جدائیاں ہیں اگلا سال نصیم میں ہے یا نہیں ہے اللہ کا در کھل ہو گئے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو میرے پاس کوئی مضمون نہیں یہ نہیں کہ میں مضمون سنانی سکتا ہوں اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کوئی مضمون نہیں ہے بہت میں ایک پر یاد کرتا ہوں دس کرو دس کرو دس کرو واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو کتنا کتنا اس تحضیب کا مزاق اڑھانا چاہتے ہو کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید زبا کرنا چاہتے ہو آ جاؤ آج ہم توبہ کر لیں اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب علیہ تلقیتہو من بعید آو آو تم توبہ کرنے آو میں کیا کروں گا آئے آئے ما نراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ مو پھرک بیٹھ جاتی ہے باپ نراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ گالیاں دیتا ہے بھائی نراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین جو احکم الحاکمین جو خیر الفاتحین جو خیر الناسرین جو خیر الفاتحلین جو خیر الغافرین جو ارحم الراحمین جو اول الافلین جو آخر الاخرین جو زل قوة المتین جو رحم المساکین جو ارحم الراحمین جو مالک الملک ذو الجلال والافرام المقصد الجامع فعال لما يريد يفعل ما يشاء رب السماوات والارض رب المشرف والمغرب رب المشرفين ورب المغربين اثنان برد بات شاء اثنان برد سلطنة والا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء اتنی طاقتور کہ يدبروا الامر من السماء الى الارض اتنی طاقتورا یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ اللہ کا لحجہ سنو اس کی فقار سنو اس کا تکبر دیکھو یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ اے بلستان لالو تم اللہ کی فقیر ہو اللہ بینیاز ہے واللہ هو الغنی اللہ غنی ہے سمد ہے بینیاز ہے حادر ہے آہر ہے جادر ہے مہیمن ہے خدوس ہے سلام ہے مومن ہے مالک الملک ہے عزیز ہے جبار ہے فہار ہے وحاب ہے رضاق ہے فتاح ہے علیم وقابض قابض وباسد خافد ورافع معزم وذل سمی و بصیر فقم وعدر لطیف خبیر ہی ہی یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ ان صفات والا اللہ اگر اس کو منانا جمنانے جاتے ہیں تو نہ کر اگڑواتا الڈا لٹکاتا فکڑ مارتا جوتے مارتا ہزاروں شرطیں لگاتا سر عام کھڑے ہوکے تانے دیتا عیب سناتا برائیاں گنواتا ہمیں نہ کر اگڑواتا پھر کہتا جاؤ ماف کیا پھر میں قربان جاؤں کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا پھر اسی اللہ کی نام فرمانی ہو تو روئے نہ تو کیا نہ کریں یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ جب کوئی بندہ کوئی بندی کوئی مرد کوئی عورت فاہشہ آسانی عورت کیوں نہ ہو اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو خائن بددیانت راشی افتر حکمران کیوں نہ ہو بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو کسی حال کا ہو جس کا دامن نہیں دامن نہیں تن نہیں جس کا روان روان نافرمانیوں سے بھر چکا ہو جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لئے اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تلقیتوہ من بعید اللہ ارشوں سے نیچے آ جاتا ہے آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے یا ایتہ النفس المتمعین ارجعی ارجعی آجا میری بندی آجا میرا بندہ یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو تُو آئے گا کبھی تو تُو آئے گا اور جب تُو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی سلواتیں سنائیں گی تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا تجھے دھکے دے گا جب تُو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا آجا آجا میری بود میں آجا جیسے ماں بے قرار تو کہتی ہے میرا لال آجا میرا شہزادہ میرا چاند میرا بیٹا آجا اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا ہے آجا آجا میں تیری توبہ کا منتظر تھا اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں لیتا اوہ ظالم بڑھے تُو اب آیا ہے پہلے کہا تھا اوہ ظالم بڑھے تُو نے جوانی میں توبہ کرنا کہی ارے نہیں نہیں اب آیا نہیں نہیں جب کرو گے اس کی در کو اس کے در کو کھولا پاؤ گے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گیا کرتا تھا یہ نہیں کہ بجان ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا بورا ہو گیا آواز بیٹھ گئی آمدنی بند ہو گئی جنت البقی میں جا بیٹھ ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے آواز میں رہی دینا بھی کہ جلا گیا تو تو سب کا رب ہے آج تیرے در پہ آئے ہوں مجھے مایوس نہ فرما میری بھوک کا علاج فرما حضرت عمر سوڑ ہوئے تھے ان کو خام میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے دورو اس کی فریاد کو بقی میں بیٹھا ہے عرش ہل رہا ہے حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے جب وہ جنت البقی میں گھسے ان کے بھاگنے کی آواز تو اس نے یوں دیکھا عمر کوٹ کے بھاگا کہ آیا ہے مجھے مرنے اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں میں خود نہیں آیا ہوں تو میں پیجا ہوا ہوں کہا تمہیں کس نے پیجا ہے کہ جس کو پکار رہے ہو اس ہی نے مجھے پیجی ارے میرے بھائیوں ساری زندگی گزر گئی اس پوڑے کی نافرمانی میں اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا محبت میں نہیں روٹی کے لیے اللہ اس پر بھی ایسے لبے کہہ کر آیا تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ اس پر اللہ کیسے آئے گا اور جو جوانی میں توبہ کرے گا جو جوانی میں نظریں جھکا دے گا کانوں میں ڈاپ لگا دو ارے گندی موسیقی سے کان بند کر لو یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے وہ تمہیں اللہ اپنے نظریں سنائے گا اللہ کی قسم اللہ ان نظروں کو جھپا لو اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا بے حیاء آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو اللہ اسے کیوں شراب کی جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا توڑ دو پیر پہ پچھر باندھلو دال کھالو روٹی کھالو بجلی کا بل نہیں ہے ساریں کار دو چراغ جلالو دیئے جلالو وہ بھی نہیں ہے دینے میں بیت جاؤ ان قریب اللہ کہے گا وسقاہم ربہم شراباں طوراں آں آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں وَلُّمَّجْنَاهَمَّ حَلَيْنْ عِنْ آجا آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں وَمَسَاقِنِ تَيِّوَطَنْ فِی جنتِ آگنْ آجا آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں تو بھائیو آج توبہ کرو اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا یہی ہے یہی ہے آج اٹھو نہیں میں جولی پھیلاتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا وافتہ دیتا ہوں بغیر توبہ کے نہ اٹھو آج اللہ کے نبی کی غلام بن کے اٹھو توبہ کی تکمیہ کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادت اتار دو ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شہا تھا اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھی کرو ان کی ہائے بڑھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غن کی وجہ سے کھولتا تھا تڑکتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم ہاتھ کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے تہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دن ایک حکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گئے ہوں ابھی مجھے آدھر ہنٹے نہیں ہو کھڑا ہوئے دیکھ مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے آج پتا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کے دفترخان بشا دوں گا تو ایک دفعہ کہے تو سیئے میں اوٹ پہاڑ تیرے لئے سونا بنا دوں گا ایک دفعہ تو تو مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہ دیں زمرد یقود بنا کے تیرے قدم پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیرے آخرت میں کوئی کمی نہ انہیں دوں گا تیرے آخرت میں کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ